کراچی کو بچا سخت سردی اور شدید بارش کے باوجود بھی سندھ اسمبلی کے بہار جماعت اسلامی کا دھرنا جاری رہا رات گئے تک مختلف افوت کی دھرنے میں شرکت دھرنے کا خیر مقدم کیا حافظ نئیم و رحمان کا ولولا انگیز خطاب اور کارکنان کے پرجوش نارے دھرنے میں پی ایس پی کے وفد تاجر تنظیموں اقلیتی برادری کے رہنماوں سمیت مختلف طبقات سے وابستہ لوگوں نے شرکت کی اور دھرنے سے اظہار جگجہتی گیا دھرنے میں پی ایس پی کے وفد کی آمد کے موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان نے کہا کہ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کراچی کو حقوق دلانے کی تحریک میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں ہماری تحریک اور جدوجہد کراچی کے ہر زبان اور علاقے سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق کی جنگ اور تحریک ہے پی ایس پی کا یہ وفد کی ہماری تحریک ہے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور جو باتیں انہوں نے یہاں پر کی ہیں ظاہر ہے کہ اس پر ہمارا انجزے طفاق مکمل کہ کراچی جو کہ پاکستان کا نہیں عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر اور دنیا کا ساتھوہ بڑا شہر ہے اور اس کا جو اسٹیٹس ہے دنیا میں اس طرح کے شہروں کا سرد موسم اور بارش کے باوجود عوام دھرنے میں انتہائی نظم و ضبط اور اتمنان کے ساتھ شریک رہے اور سندھ حکومت کے خلاف پر جوش نعرے لگاتے رہے رات گئی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے حافظ دین مرحمان کا کہنا تھا کہ آپ کا جذبہ دیکھ کر لگتا ہے کہ اب اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے حق کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور تحریک حقوق کے حصول تک جاری رہے گی کمیرمند رزوان علی کے ساتھ قمر الرحمان جسارت نیوز کاراچی